علیہ و پاکستان السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان پاکستان کے حوالے سے جو وبا پھیلی ہے ایک بہت بڑی مہم جس کی طرف میں نشاندہی کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے اس کا ایک بہت بڑا ایک ثبوت قابو آگیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ثبوت سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں اور جو تازہ ترین ہیں وہ اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو مثال کے طور پہ یو اے ای کے اندر گورنمنٹ یہ فیصلہ کیا کہ جو مساجد ہیں وہ چار ہفتے کے لیے انہوں نے وہاں پہ بند کر دی ہیں اور لوگوں سے علماء نے یہ درخواست کی ہے کہ خاص طور پہ کہا ہے بزرگ ہیں جو بچے ہیں وہ گھروں پہ نماز ادا کریں یہ ایک پہلو ہے اس کا لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ساری دنیا کے ممالک ہیں وہاں تقریبا اتنا بڑا لاکڈاؤن کبھی پہلے سے نہیں ہے وہ مثال کے طور پہ ورلڈ وار ون میں اور دوسری عالمی جنگ عظیم میں بھی امریکہ نے کبھی مغرب کی جو فلائٹس تھیں اور مغرب کے سمندروں سے تیر کے اور امریکہ کے سمندروں کو کراس کر کے امریکہ کے بارڈرز رپورٹ سٹیز میں پہنچنے والے اور ائرپورٹ سے پہنچنے والے جو مسافر تھے ان کے لیے آبائی جہاز ہوں جب بیری جہاز ہوں کبھی اپنے راستے اور دروازے بند نہیں کیے تھے پہلی دفعہ تیس دن کے لیے یہ لاکڈاؤن ہوا ہے پھر جو ایک صرف وائرس ہے وہ یوان سے اڑان بڑھتا ہے اور ساری دنیا میں ایک نئی جنگ صحت کے حوالے سے اور ایک نیا کیاوس وہ پھیلانے کے لیے عملہ آور ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں اس کے نتائج کہ جو مغرب کے اندر ابھی مجھے تھوڑے دنے پہلے وہاں سے کسی بڑے قریبی عزیز کا ٹیلفون آیا تھا کہ اس وقت ائرپورٹ جو ہیں وہ جہاں ہر نوے سیکنڈ کے بعد ایک فلائٹ اترا کرتی تھی خواہ وہ ہیتھرو ائرپورٹ ہو لندن کا خواہ وہ پیریس کا چارلس ڈیگال ائرپورٹ ہو خواہ وہ برلن کا ائرپورٹ ہو خواہ وہ سپین کا ائرپورٹ ہو وہ ویران پڑے ہیں وہ روم جیسا شہر جو اٹلی کا وہ بھی اس کی سڑکیں خالی ہیں حکومت نے اس کو اس طرح سے ہنڈل کیا کہ پینک نہیں ہو سکا اب اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے جو پاکستان میں اچھی خبر نہیں چلانا چاہتے میں پہلے وہ بتاتا ہوں آپ کو اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کنفرم کیا ہے کہ ایک خاتون بڑی سیریس قسم کی بیمار ہوکے ایک پرائیوٹ جو ہیل فسیلٹی ہے اس سے پیمز میں آئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی اور ان کا علاج پیمز کے ڈاکٹروں نے جن کو یہ پاکستان اسٹیوٹر میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا ہے ان ڈاکٹروں کو شاباش کسی نے نہیں دی کوئی خبر نہیں چلی کہ ایک مریضہ آئی تھی اور جاں بے لب مریضہ آئی تھی اور وہ صحت بند ہوکے چلی گئے ہیں کسی جگہ کسی نے بتایا نہیں ہے ان ڈاکٹرز کا انٹریویو نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ نے جاں کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا خاندان کا آدمی اور ایسا اس میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کسی نے کوئی ریپورٹ ان کے بارے میں نشر نہیں کی اس لیے کہ بیڈ نیوز اباؤٹ پاکستان is a news and good news is absolutely no news اس پہ افسوس کیا جائے اور اس پہ جو کچھ مرضی آپ کرنا چاہیں کر دیجئے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا اس لیے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ یہ اکیلہ نہیں ہے یہ اکیلہ پہلو نہیں ہے دوسرا اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں دی ایک خاص جو طبقہ ہے پہلے ان کے پاس مختلف ایشوز تھے ٹیمارٹر سے وہ شروع ہوئے اور آز رادیوں کے اوپر بڑے بڑے انہوں نے اپنے طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم جناب میڈیا بڑا اس طرح سے ہم چلائیں گے اور ملکستہ سے چلنا چاہیے انصاف ایسے ہونا چاہیے تو جیسا میں نے ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے آپریشن کیا پیرامائیڈکس جو ساتھ تھے پیم سے آپ سے ذکر لیا کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پابندیاں ایک صوبے کی حکومت ساری انہوں نے راستے بند کر دیا اور دوسری طرف کیا ہے کہ جی کوئی چیز بند نہیں ہون چاہیے دیکھیں نا جی یہ بند کیوں کر رہے ہیں اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مائرین کہاں سے آگے جن کو گورننس جو ساری کی ساری گورننس میں ایک پورا سسٹم ہے پاکستان سے زیادہ ان کو گورننس کا پتہ ہے میں اسی کو بات کو اب آپ کو لے کے جاتا ہوں ریجن پہ بھارتی میڈیا کی پاکستانی وزارتے صحت کے ایک جیلی اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ پہلے ظاہر ہے وہ جیلی اکاؤنٹ بنا گیا پھر اس میں سے ایک ٹویٹ نکالی گیا اس ٹویٹ کو پھر کہاں پہنچایا گیا ہندوستان ٹائمز سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ وہ ایک کریڈبل اخبار ہے لیکن جب سے ہندوتوہ کا مرض اور وبا آر ایس ایس والی ان کو لگی ہے وہ ہندوستان ٹائمز کا بھی یہ حال ہو گئی اس نے بغیر تحقیق کے ایک جیلی ٹویٹر انسرٹیفائیڈ جیلی فرضی ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا اس سے ایک خبر اٹھائی خبر اٹھا کے اس نے پاک فوج کے خلاف اس خبر کو ساری دنیا میں پھیلا دیا لیکن وہ پٹ گئی خبر یہ دوسری بات ہے لیکن ہوا کیا کہا یہ کہ آٹھ آفسرز جو ہیں وہ ان کو وائرس ٹیسٹ آیا ہے اور وہ پوزیٹیف آ گیا اس میں پھر جی ایچ کیو کا ذکر کر دیا اس میں پھر کہا جی معمول کے چاک آپ کے دوران تین لیفٹنڈ کنل دو کنل دو برگیڈرک میجر جنرل کوراں وہ یہ سارے ٹیسٹ میں وہ پوزیٹیف آ گیا اب یہ جو صورتحال ہے اس میں میں جب کل بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی پاکستان پر رحم اور لوگوں پر کوئی ترس اور کوئی خدا کا خوف تو اس وقت پاکستان میں اس وائرس کے حوالے سے اور وہ سردیں تھوڑا ہی مانتا ہے اسے نیشن سٹیٹس کی سردیں پامال کر دیئے اور یہ جو پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے بنیاد خبریں پھیلانے کے لیے جو گروپ مترک ہیں اور ایک ملتا جلتا وزارتی صحت سے پاکستان کی جیلی فرضی اور فیک اکاؤنٹ جو بنایا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی جڑیں اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے عالم انسانیت کو جلدہ جلدہ نجات دلائے اور وہ جو دنیا کا رب العالمین ہیں جو رحمت العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سے ہم استضاء کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں کہ اس سے نجات دلائے لیکن بھارت میں کوئی آنی دیوار تھوڑی لگی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بارڈر کے اس طرف کچھ ہوا تو ادھر نہیں جا سکتا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں وہ خبریں نہیں چلا رہے نا دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں وہ جو پوزیٹیو ہیں بچائر ان کو تو نہ کوئی فسیلٹی ہے نہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہے نہ ان کے لئے کوئی اسپتال ہے نہ ان کے لئے کوئی بنیادی انسانی حقوق ہیں لیکن اس پہ یہ ذہن میں رکھی گیا جی میں نے اس لیے اس کی اوپر بات کی پھر جو آپ کے پرائیم میریسٹر ہے وہ فرنٹ لائن پر آ گیا عمران خان اور اس جنگ میں جب اس نے کہا کہ آگے کھڑے ہو کے قوم کے وہ سارا کچھ جو کرنا ہے ہم نے اپنے وسائل میں پاکستان کے وسائل میں وہ کریں گے آج اسی سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں جو اکرینٹائن سینٹر ہے اس کا دورہ کیا اور دورہ کر کے انتظامات کا خود جائزہ لیا میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں بڑے 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 عالم گروپوں میں عالم سے مراد کوئی مذہبی علم کی میں بات نہیں کر رہا پڑے لکھے گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کوئی بندوبست نہیں ہو رہا اور ہندوستان میں بڑا دبادست قسم کا بندوبست ہو رہا ہے یہ ایک اور سائبر اٹیک ہے پاکستان کی جو ہماری ہیلتھ میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مرال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور مرال کو ختم کرنے کے لیے مرال کو کچلنے کے لیے ہے اور پھر جو وہاں پہ زائرین تھے جو آئے ہوئے تھے ان سے بھی بات چیز کی پرائم میریسٹر نے اور زائرین کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسپائیڈ ہیں پتہ نہیں جب بنتی ہے کوئ کہاں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ فلانا سینٹر ہے کہاں سے آ رہی ہے کوئی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں اس لیے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ کوئی جب تک ہنڈ پرسنٹ ایڈیٹرز نہیں کرتے اس کو ویریفائی تو کس طریقے سے ہم اس میں بات کریں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا زائرین نے کہ سب محبت سے پیش آ رہے ہیں لوگ اور ہمارا بہترین خیال رکھا جا رہا ہے یہ پڑوسی ملک ایران میں گئے ہوئے جو زائرین تھے ان کا جو کرنٹائن سینٹر ہے اس میں پر رائے راست گفتگو کی ہے اچھا اگر میرا بات چلے نا میرے پاس چار اخبارات اور ٹی وی کے جو ہیں وہ تشریف اللہ اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے میرے اممہ جی کی فاتحہ کے لیے اور میں سب جگہ یہی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کہنے والی بات ہے جس کی اوپر قوم ایک پیج پہ آئے وہ بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بوتل کی میں بات کرنے لگا ہوں اتنی سی ایک شیشی ہے وہ پچیس سے لے کے پچپن روپے اور پچھتر کی بھی میں نے خود لیے دیاتوں میں جا کے میں خود اپنے ہاتھوں سے ٹریکٹر چلاتا ہوں کھتوں میں کام کرتا ہوں درخت پودے اپنے اپنے لیے جو کچھ سبزیاں فروٹ اگاتا ہوں کھانے کے لیے اپنی فیملی کے لیے تو اس لیے میں کاشتکار ہوں تو وہ اس کی کبھی ضرورت پار جاتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی تنی سی شیشی تھی اتنے روپے کی جو ساڑھے تین سو روپے کے ملتی نہیں ہے تین سو ستر روپے کے ملتی نہیں ہے کہتے ہیں جی شاٹ ہے یہ کدھر چلی گی یہ سارا کا سارا سینٹائزر کوئی الفو جن اس کو پی گیا اس کو ڈالر کھا گیا کوئی وہ جن کو ہمیشہار بات کہتے ہیں ان کی سازش ہوگی وہ سازش کر گئے یہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے نا سارا تو اس کی کوئی کنڈرمنیشن گورمنٹ تو جو کر سکتی ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا آج بھی مزید شاپے پڑے ہیں وہ کر رہی ہے لیکن کیا سوسائٹی اتنی مردہ ہے کہ اپنے زندہ لوگوں کو مردہ کرنے کے لیے انہوں نے سینٹائزر اس کو بھی اڑا دیا ہے ایک بند انے والی جو پٹی ہے نکاب سا اس کو بھی اڑا دیا ہے مارکیٹ سے غائب کر دیا ہے اور اس کا پھر علاج گورمنٹ نے فوراں دیکھا ہے کہ پاکستان کانسل سائنٹیفک ریسرچ کی ایک لیب ہے انہوں نے اپنا سینٹائزر تیار کر لیا ہے اور یہ انہوں نے ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ سینٹائزر ورلڈ ہیلتھ آگناس ہیں ڈبلی ایچو کا جو میار ہے انٹرنیشنل ان کا اس کے مطابق ہے اور ہنڈرڈ میلی لیٹر ٹو فیفٹی میلی لیٹرز کی پیکنگ دو اور یہ جو پاکستان کانسل سائنٹیفک ریسرچ کے ریجنل آفیسز ہیں ان کے اوپر بھی یہ لوگوں کے لیے رکھا جا رہا ہے اور یہ جو صوبائی میکمہ ہیلتھ ہے ان کے لیے سینٹائزرز کو یہ کون لوگ ہیں یہ کس حول کے باسی ہیں کس مذہب کے ماننے والے ہیں ان کا اخلاق کیا ہے یہ کس سماج کے ہمدرد ہیں رہتے پاکستان میں کماتے یہاں ہیں پتہ نہیں کیا کرتے اور صوبائی میکمہ ہیلتھ سے بھی میں بابر اوان آفیشلز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی دستیابی بھی یقینی بنائی جائے اور جس طرح گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ مسلسل اس کی قیمت جو ہے وہ نظر رکھے کم قیمت پر اس کو بیچا جائے اور یہ فیلال اسلام بہر لاہور کراچی پشار اور کوئٹا میں باقی جگہ بھی یہاں اگر کوئی نیکی کرنا چاہے جو لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے موقع یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اپنے شہروں میں لے جائے یہ جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنے عزیزوں کو اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لئے دے دیجئے اللہ تعالیٰ دعا کیجئے سارے مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سننے والا ہے ہم آجز ہیں وہ جبار و کہار ہے ہم اس کے غلام ہیں اس کے عبد ہیں اس کے بندے ہیں کہ وہ اس مشکل سے پاکستان کو عالم اسلام کو عالم انسانیت کو نجات دلائے خوش رہی ہے اپنے عزیز لوگوں خوش رہی ہے take care of yourself پاکستان پیند آباد save the souls of کشمیر